ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں پنجاب پولیس کانسٹیبل کے پیپرز کی تیاری کے لیے پارٹ ٹین ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجاب پولیس کانسٹیبل کے پیپرز کی تیاری کے لیے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی آج اس سیریز کا پارٹ ٹین ہے اس ویڈیو میں بھی ہم نے سابقہ ویڈیوز کی طرح موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ رپیٹڈ کویسٹنز کو شامل کیا ہے چلتے ہیں کویسٹنز کی جانب سوال نمبر دو سو چھبیس اس سے پہلے کے دو سو پچیس سوالات سابقہ پارٹس میں موجود ہیں تمام ویڈیوز آپ کو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر مل جائیں گی اور تمام ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور اس ویڈیو کی اینڈ میں آپ کو ایک پلیلسٹ ملے گی جس میں کانس ٹیبل سے ہلیڈٹ تمام پیپرز موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام تھے جن میں محمد اور احمد شامل ہیں محمد دادا نے رکھا تھا جبکہ احمد آب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے رکھا تھا سوال نمبر دو سو ستائیس عام دینوں کی نسبت رمضان میں عبادت کا ثواب ڈیش گناہ بڑھ جاتا ہے عام دینوں کی نسبت رمضان میں عبادت کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے سوال نمبر دو سو اٹھائیس قرآن مجید میں نام محمد کتنی بار آیا ہے قرآن مجید میں نام محمد لفظ محمد چار بار آیا ہے جن سورہ میں نام محمد آیا ہے ان سورہ میں سورہ عالم ران سورہ احضاب سورہ محمد اور سورہ الفت شامل ہیں ویورز مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر لیٹسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سبسے پہلے مل سکے ایک لفظ دیا گیا ہے ایک ورڈ دیا گیا ہے پراپرٹی اور اس کا متزاد ایٹونم پوچھا گیا ہے پراپرٹی کا مطلب ہوتا ہے جائداد اور اس کا ایٹونم ہے تین اوپشنز دیئے گئے ان میں جو سوٹیبل ایٹونم ہے وہ ہے لائیبیلٹیز لائیبیلٹیز لائیبیلٹی کا مطلب ہوتا ہے کرز یہ کامرس لینگویج کا ورڈ ہے کامرس سے لیا گیا ہے تو پراپرٹی پراپرٹی کا اپوزٹ ہے لائیبیلٹیز ویورز نوٹ کر لیں کہ ہر پیپر میں انٹونمز اور سینونمز کے پانچ نمبر ہیں پانچ کویسٹن لازمی آئیں گے اس لیے مختلف انٹونمز اور سینونمز لازمی تیار کر لیجئے گا ورڈ دیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے باز میل اس کا اپوزٹ انٹونم متزاد ہوگا کیون آرامد یا پرسکون question number 231 select the انٹونم of given word word ہے sent sent کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا sent کا اپوزٹ ہوگا abundant وافر مقدار میں ہونا question number 232 use of preposition ایک سنٹینس دیا گیا ہے اور اس میں preposition کا استعمال ہے we congratulated you dash this success خالی جگہ میں own آئے گا we congratulated you on this success ہم نے اس کامیابی پر آپ کو مبارک بات پیش کی question number 233 use of preposition ہے she is interested dash drawing and painting وہ drawing اور painting میں دلچسپی لیتی ہے she is interested in خالی جگہ میں in آئے گا option b question number 234 please do not angry dash me please do not angry with me use of preposition ہے خالی جگہ میں with کا استعمال ہوگا برائے مربانی مجھ سے ناراض نہ ہو question number 235 اس sentence میں بھی preposition کا استعمال ہے i am proud dash my brother i am proud of my brother خالی جگہ میں off آئے گا مجھے اپنے بھائی پر فخر ہے سوال number 236 سیف اللہ لقب کس کا ہے سیف اللہ لقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنو کا ہے سیف اللہ کے علاوہ ابو تراب لقب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنو کا ہے مختلف پیپرز میں دونوں الکابات کے بارے میں پوچھا گیا اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھئے گا سیف اللہ اور ابو تراب دونوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنو کے لقب ہیں ٹائٹلز ہیں سوال number 237 کونسا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے فلسطین انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے سوال number 238 ماہ رمضان اسلامی سال کا کونسا مہینہ ہے ماہ رمضان اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے ویورز بہت سے پیپرز میں یہ کوئیسن پوچھا گیا ہے مختلف پیپرز میں مختلف اسلامی مہینوں کا سیریل نمبر پوچھا گیا ہے اس لئے تمام اسلامی مہینوں کے نام یاد کر لیں کیونکہ فیوچر میں کسی بھی پیپر میں کوئی بھی اسلامی مہینہ پوچھا جا سکتا ہے اس لئے آپ تمام اسلامی مہینوں کے نام ترتیب سے یاد رکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس سیریل نمبر پر کونسا اسلامی مہینہ ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے سوال نمبر دو سو انتالیس گارے ہیرہ کس پہاڑ میں واقع ہے گارے ہیرہ جبلے نور میں واقع ہے جبلے نور پہاڑ پر گارے ہیرہ دو ستر میٹر کی بلندی پر واقع ہے جبلے نور پہاڑ کی جو انچائی ہے تقریباً چھے سو کچھ میٹر ہے چھے سو سے زیادہ اس کی چھے سو میٹر سے زیادہ ہائٹ ہے جس میں دو ستر میٹر پر گارے ہیرہ واقع ہے سوال نمبر دو ست چالیس قرآن مجید میں لفظ احمد کتنی بار آیا ہے قرآن مجید میں لفظ احمد ایک بار آیا ہے جو کہ سورہ السف میں موجود ہے یہاں پہ بہت سے کینی ڈیٹس ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں نوٹ کر لیں کہ لفظ نام محمد قرآن مجید میں چار بار آیا ہے جبکہ احمد ایک بار آیا ہے سوال نمبر دو ست چالیس پاکستان آبادی کے لحاظ سے کتنے نمبر پر ہے پاکستان آبادی کے لحاظ سے پانچویں نمبر پر ہے سب سے زیادہ سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے جو ملک ہے وہ چین ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر انڈیا تیسرے پر امریکہ چوتھے پر انڈولیشیا پانچویں پر پاکستان اور چھٹے نمبر پر برازیل ہے ویورس بہت سی بکس ہیں ہیلپنگ بکس ہیں تیاری کے لیے جو کینیڈیٹس کے پاس ہیں ان میں کیونکہ وہ پرانے پرینٹ ہوئی ہیں ان میں پاکستان آبادی کے لحاظ سے چھٹے نمبر پر لکھا گیا ہے نوڈ کر لیں گے دوزار بیس کے لیٹرس سنوے کے مطابق پاکستان آبادی کے لحاظ سے پانچویں بڑا ملک ہے سوال نمبر دو سو بیالیس پاکستان ہاکی ورڈ کپ کتنی بار جیت چکا ہے پاکستان ہاکی ورڈ کپ چار بار جیت چکا ہے پاکستان نے پہلی بار ہاکی ورڈ کپ انیس سو اکتر میں سپین سے جیتا پاکستان نے دوسری بار ہاکی ورڈ کپ انیس سو اٹھتر میں نیدر لینڈ سے جیتا پاکستان نے تیسری بار حاکی ورڈ کپ 1982 میں جرمنی سے جیتا پاکستان نے چوتھی بار حاکی ورڈ کپ 1994 میں دوبارہ نیدر لینڈ سے جیتا سوال نمبر 243 چیئرمن سینٹ کون ہے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئسچن ہے چیئرمن سینٹ سادک سنجرانی ہے سادک سنجرانی نے 12 مارچ 2018 کو چیئرمن سینٹ کا حلف اٹھایا اور چیئرمن سینٹ کا عوضہ سنبھالا سادک سنجرانی سینٹ پاکستان کے آٹھویں چیئرمن ہے سادک سنجرانی کا تعلق بلوچستان انڈیپینڈنٹ پارٹی سے ہے سوال نمبر 244 قومی اسمبلی پاکستان کا سپیکر کون ہے پاکستان قومی اسمبلی کا سپیکر اسد کیسر ہے اسد کیسر نے 15 اگست 2018 کو سپیکر قومی اسمبلی کا عوضہ سنبھالا اسد کیسر پاکستان قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی پاکستان کے 21 سپیکر ہیں سوال نمبر 245 پاکستان قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کون ہے قومی اسمبلی پاکستان کے ڈیپٹی سپیکر کا نام قاسم سوری ہے قاسم سوری نے 15 اگست 2018 کو ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا عوضہ سنبھالا قاسم سوری پاکستان قومی اسمبلی کے 19 اگست ڈیپٹی سپیکر ہے سوال نمبر 246 سی پیک کس لفظ کا مخفف ہے سی پیک چائنہ پاکستان اکانوں میں کوریڈور کا مخفف ہے مختلف پیپرز میں سی پیک کا دوسرا نام پوچھا گیا سی پیک کو O.B.O.R.B. کہا جاتا ہے O.B.O.R. stands for one belt one road سوال نمبر 247 F.A.T.F. کس کام خفف ہے F.A.T.F. stands for financial action task force F.A.T.F. کو 1989 میں قائم کیا گیا F.A.T.F. کے مطابق پاکستان اس وقت Gray List میں ہے اور فروری 2021 تک پاکستان Gray List میں رہے گا سابقہ پیپرز میں جو موجودہ پیپرز ہو رہے ہیں ان پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کس ماہ تک 2021 کے کس مہینے تک Gray List میں رہے گا نوٹ کر لے گے فروری 2021 تک پاکستان Gray List میں رہے گا یہ question دوبارہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سوال نمبر 247 پاکستان کس بریازے میں واقع ہے پاکستان ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے نوٹ کر لے گے مختلف پیپرز میں ممالک پوچھے گئے ہیں ساؤتھ ایشیا میں کتنے ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا میں کل ممالک کی تعداد آٹھ ہے سوال نمبر 249 اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا خالی جگہ میں جو آئے گا option A سوال نمبر 250 پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں پہلی وحی میں پانچ آیات نازل ہوئیں مختلف پیپرز لیے گئے ہیں نوٹ کر لیں پہلی وحی گارہ ہیرہ میں نازل ہوئی پہلی وحی جس وقت نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی پہلی وحی میں سورہ الالک کی پہلی پانچ آیات شامل ہیں جی وی برز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں پنجاب پولیس پیپرز کی تیاری کے لیے کانسٹیبل پنجاب پولیس پیپرز کی تیاری کے لیے پارٹ 11 کے ساتھ دوبارہ حضیر ہوں گے اور ہماری کوشش ہے کہ پارٹ 11 میں مزید جتنا بھی پیپر رہ گیا ہے اس تمام پیپر کو ڈسکس کیا جا سکے تمام ایکٹی وائز پیسی وائز ایسے جتنا کچھ رہ گیا ہے کانسٹیبل پنجاب پولیس کے لیے وہ تمام پارٹ 11 میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشن اپنی آرہاں سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں اللہ حافظ